جانے سے پہلے میں ایک بات بھولنا چاہتا ہوں آج جہاں بھی میں ہوں ان کی وجہ سے ہوں وہ ہے شارو خان دوستو دیونگت ابنیتہ سوشان سنگھ راجپوت کا ایک پرانا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے وہ اسٹیج میں ہے ایک پروگرام ہو رہا ہے فلم آوارڈ سے جلاوا جس میں وہ اسٹیج پرفارمنس دیکھتے ہیں اس کے بعد ہاپ رہے ہوتے ہیں اور تب وہ بتاتے ہیں کہ شارو خان کی ان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے وہی شارو خان جنہیں اور باقی خان ایکٹرس کے ساتھ سوشان سنگھ راجپوت کی موت کا ذمہ دار کچھ فرنج ایلیمنٹس نے بتایا تھا وہی سوشان سنگھ راجپوت ان شارو خان کے لئے کہتے ہیں کہ وہ شارو خان ہیں جن کی وجہ سے آج یہاں ہیں وہ اور آگے بھی جائیں گے تو ان کی وجہ سے کیونکہ وہ شارو خانی تھے جن کی وجہ سے سوشان سنگھ راجپوت اور ان جیسے کلاکاروں نے ایک سپنا دیکھنا شروع کیا کہ ضروری نہیں کہ تم ممبئی مایہ نگری سے ہو تم کہیں سے بھی ہو اگر تمہارے اندر محنت اور قوت کا مادہ ہے تو تم ستاروں سے آگے جا سکتے ہو سوشانت کو سنیو جانے سے پہلے میں ایک بات بھولنا چاہتا ہوں آج جہاں بھی میں ہوں ان کی وجہ سے ہوں اور آگے جہاں تک پہنچوں گا ان کی وجہ سے پہنچوں گا وہ ہے شارو خان پہلی بار میں نے ایکٹر بننے کا سوچا تھا ان کی فلموں کو دیکھ کے بہت شاندار ایکٹر تھے سوشان سنگھ راجپور اس دنیا سے بہت چلے گئے جلدی اس سب کا بہت شاندار ایکٹر تھے سوشان سنگھ راجپور بہت محنتی اچھی ایکٹنگ کرتے تھے بہت جلدی دنیا سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد جس طریقے سے زومبی میڈیا نے ادھم بچایا وہ سب دنیا جانتی ہے یاد بھی رکھے گی سنیت سنگھ لکھتے ہیں کہ سوشان سنگھ راجپور شاروخ خان کے بہت بڑے فین تھے وہ شاروخ خان کے ساتھ ان کے گھر پر پارٹی منانا چاہتے تھے اور سوشان کے فادر نے کیا کہا وہ آپ جانتے ہیں سوشان سنگھ راجپور کے فادر ان کی ڈیت کے بعد کیندریا منتری روی شنکر پرساس سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان میں بھوشے کا شاروخ خان دیکھتا تھا سوشان کے فادر کو اپنے بیٹے میں شاروخ خان دیکھتا تھا اور فرنج ایلیمنٹس کو شاروخ خان میں سوشاند کا قاتل نظر آتا تھا آپ جانتے ہیں کون ہیں وہ فرنج ایلیمنٹس کنگنا رنوت نام سے کسی نے فیک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے لیکن ان کی تاثیر اور ذہنیت پتہ کر سکتے ہیں سلمان خان، آمیر خان، شاروخ خان اور پوری خان گینگ نے ہندو کلاکاروں کا کیریئر خراب کیا واجبا اور سوشاند سنگھ راشپود کو موت کے گھاٹ اتار دیا اب پورا خان گینگ کا بحشکار کرنے کا سمعہ آ گیا ہے اکشہ کمار، رتک روشن، شاہد کپور، انیل کپور، امیتہ بچن، جیتیندر، دھرمیندر یہ تب جب بعد کے کلاکار اور پہلی کے کلاکار جب بھی آئے تب بھی خان تھے، یوسف خان صاحب تھے، افتخار صاحب تھے بہت سے لوگ تھے اور بعد میں یہ تینوں خان تھے ان کے ساتھ لوگ بڑھتے رہے، گوویندہ بڑھتے رہے، سارے ایکٹرز بڑھتے رہے جو محنت کرتا گیا جیسے وہ پھل پاتا گیا لیکن ہندو مسلمان کرنا بہت سے لوگوں کی عبادت بن چکی اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنیوں میں انسان تو نہیں ہیں